سیما نے صرف پاکستان کے ساتھ غلام ادر کے ساتھ کرائم نہیں کیا سیما نے نیپال کے ساتھ بھی کرائم کیا نیپال اور ہندوستان کی جو پیس ٹریٹی ہے ان کو بھی سیما نے توڑا ہے انڈی گلی طریقے سے نیپال سے انڈیا میں داخل ہوئیں نیپالیوں کے لیے نیپال کی بارڈر فورس کے لیے نیپال کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لیے بھی سیما نے مسئلہ کیا اور ہندوستان میں بھی سیما نے کرائم کیا ہندوستان کا اپنا پاسپورٹ ایک تو اس نے توڑا ہندوستان کا اپنا امیگریشن لا اس نے توڑا وہ ایک کرمنل ہے تین تین موالک کی کرمنل ہے انٹرنیشنل کرمنل ہے سیما اس کو ہندوستانی بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں ہندوستان وہ ایک کرمنل کو اس نے بیل دی وی ہے وہ بھار گھوم رہی ہے یہ ہندوستان کے لئے خطرے کی علامت ہے سیما بڑا مربانی اس کو جیل میں بھیج دیں یا ہمارے پاس پاکستان میں بھیج دیں کم از کم اس کے بچے تو اپنے والد کے پاس آئیں بچے لیں گے قانونی طریقے سے بچے لیں گے واپس لیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ بچے غلام ادر صاحب کے ہی ہیں اور ان کے علاوہ سیما کا بچوں پر اب تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ مذہب اسلام تبدیل کر چکی وہ سیوجورس ہے وہ اپنا مذہب تبدیل کر سکتی ہے لیکن بچے سیوجورس نہیں ہیں وہ مذہب تبدیل نہیں کر سکتے اور دین اسلام میں جو غیر محرم ہوتا ہے جو بیوی کا دوسرا شوہر ہوتا ہے تو سیما کے پاس جو بچے ہیں اس میں وہ گرل ہیں گرل مائنرز ہیں تو ان کے لیے سیما کا جو شوہر ہے یہ سوکال جو سچن مینا جو کرمینل ہے جو پاکستان میں کرائم اس نے کیا ابیٹ کیا ہے 109 پاکستان پینل کورڈ اس نے وائلیٹ کیا ہے اس سچن مینا نے اس کے جو فادر ہیں مطر سنگ مینا دونوں نے تو یہ جو سچن مینا ہے یہ گیر محرم ہے سیما کے لیے سوری سیما کے بچوں کے لیے گلام ادر کے بچوں کے لیے تو کبھی بھی شرعی حساب سے نہیں قانون کے حساب سے یہ بچے سیما کے پاس رہیں گے جو پاکستان کا آئین و قانون کہتا ہے ہم اس حساب سے کیس کو اپروچ کریں گے پروسیڈ کریں گے اس کے بعد ہمیں انڈیا جانا پڑا ہم انڈیا جائیں گے پھر وہاں کے انڈیا کے جو بھی آئین و قانون کہتا ہے ہم اس کے حساب سے کیس کو پروسیڈ کریں گے مجھے یقین ہے کہ ہم یہ کیس جیٹیں گے بچے گلام ادر کو ملیں گے اور گلام ادر اس کیس میں فاتح ہوگا اور بچے لے کے پاکستان کے سرزمین پر ضرور آئے گا سیما نے سب سے پہلے گلام ادر کے گھر میں چوری کی چار تولہ سونا گلام ادر کا سیما نے وہ چورایا سیما نے بیس لاکھ کا گھر بیچا سیما نے تین لاکھ روپے چوری کیا تو یہ تھیفٹ کا کیس الگ سے بنتا ہے اب یہ سیما نے چوری کیوں کیا کس نے کروایا دیکھیں یہ چوری سیما سے کسی نے کروای کس نے کروای دو ہندوستانیوں نے کروای ایک کا نام سچن مینا ہے دوسرے کا نام مطر سنگ مینا ہے یہ دونوں فیسلیٹیٹر ہیں ابیٹر ہیں سیما سے یہ ایکٹ کرانے کے کیونکہ یہ ہی دو لوگ ہیں ہندوستان میں جنہوں نے سوشل سائٹ سیما سے رابطہ کیا پھر سیما کو اکسایا کہ آپ اپنے شوہر کا گھر بیچو آپ اپنے شوہر کے زیورات بیچو آپ اپنے شوہر کا تمام کیش اماؤن جو ہے وہ چوراؤ اور جہاں سے وہ سارا اماؤن لے کے آپ ہمارے پاس ہندوستان میں آؤ جب سیما کو ہندوستان کا ویزہ نہیں ملا تو انہوں نے الیگل طریقے سے بھی انڈیا سیما کو بلایا اور وہاں آکے سیما نے تمام ان کے حوالگی کی ان کی جتنے بھی اماؤن تھا جو چورا کے وہ اپنے ساتھ لے گئی تو ایک تو سیما نے یہ کرائم کیا اس کے علاوہ سیما نے جو اسٹیٹ کے ساتھ بھی کرائم کیا امیگریشن آڈینیٹس نائنٹین سیونٹی نائن پاکستان گس نے یہ وائلیٹ کیا پاسپورٹ ایک نائنٹین سیونٹی فور یہ وائلیٹ کیا اور اس کے علاوہ سیما نے ہیومن ٹریفیکنگ کی بچوں کو جہاں سے وہاں شفٹ کیا اور بچوں کو لا فل گارجن شفٹ کسٹڈی سے وہ انہوں نے شفٹ کیا کسی اور کسی ہندو کے پاس تو یہ سیما نے کرائم کیے اور اس کے علاوہ اپی سنگھ کا نام میں سننا تک پسند نہیں کرتا ہوں وہ وقالت تو کیا اس کالے کوٹ پر ایک دھبا ہے یہ ایسا شخص ہے مردہ باد کے نعرے لگائے وکیل کا یہ کام نہیں ہوتا ہے وکیل جوریس پرودنس کو اچھی طرح جانتا ہے جوریس پرودنس کے جو بیسک لا ہوتے ہیں وہ بیسک لاز جو ہوتے ہیں اس میں لاف مرالیٹی ہے لاف ایتھکس ہے وہ لاز جو ہے اس نے پڑے بھی کبھی نہیں ہے بھائی آپ کیسے ایک سویورن کنٹری کے خلاف آپ کیسے نعرے لگوا سکتے ہیں آپ خود تو نعرے لگوا رہے ہیں ایک سٹیزن آف پاکستان سے نعرے لگوا رہے ہیں جو چار مائنرز ہیں سٹیزن آف پاکستان ہیں مائنر اس سے بھی نعرے لگوا رہے ہیں یہ تو بڑا عجیب و غریب شخص ہے جس نے تو پورے ہندوستان کے جتنے بھی تمام وکلہ ہیں ان کی بزتی کروائی ہے تمام بار کاؤنسلز کی بزتی کروائی ہے یقیناً ہندوستان میں اچھے وکلا ہیں اچھی بار کاؤنسلز ہم ریسپیک کرتے ہیں انڈیا کے وکلا کی انڈیا کی بار کاؤنسلز کی لیکن ان بار کاؤنسلز کو کنڈیم کرنا ہوگا اس اے پی سنگھ کے امیل کو کنڈیم کرنا ہوگا ہم پاکستانی ہم پاکستانی وکلا پاکستانی جودیشری تمام گم و گصہ رکھتے ہیں اس اے پی سنگھ کے حرکت پر اس کو ہم وکیل نہیں سمجھتے ہیں یہ کوئی سرکس میں کام کرنے والا کوئی مداری لگتا ہے وقالت کی کچھ اصول ہوتے ہیں یہ کلائنٹ کا گھر جا رہا ہے کلائنٹ کا ہاتھ پکڑ کے وہ سیلیاں اتر رہا ہے سیلیاں چڑھ رہا ہے عجیب و گریب حرکتیں کر رہا ہے جب میڈیا میں بات اچھ لی تو اب راکھی بند والی جا کر ابھی اس کے گھر بیٹھا ہوا پہلے کچھ اور بن کے بیٹھا ہوا تھا روم میں ہوتا ہے کوٹ کے کاریڈور میں بھی ہمارا کام نہیں ہوتا ہے کلائنٹ سے اور ہمارا کام پورٹ روم کے بعد ہماری آفیشل جو آفیس ہوتی ہے ہمارا اس میں یہ تعلق ہوتا ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کہیں بھی اور یہ وکیل صاحب گھر میں بیٹھا ہوا کلائنٹ کھانا گا رہا ہے اس عجیب و گریب بندے کو لائسنس کس نے دیا ہندوستان میں کس پار کاؤنسل سے لائسنس تو اس کی کریڈیبلیٹی اس کی وقالت کی کریڈیبلیٹی اس کی تعلیم کی کریڈیبلیٹی اس کی عدب و اخلاق کی کریڈیبلیٹی ہمارے سامنے آ چکی ہے میں بڑی نفرت کی نگاہ سے اس شخص کو دیکھتا ہوں جس نے میرے ملک کے خلاف نعرے لگوا ہے وہ بھی ہمارے سیٹیزنس سے ہم نے بھی قانون پڑھا ہے اور ہم جانتے ہیں قانون کو اور ہمیں جب قانون پڑھایا گیا تو کلاس کے پہلے دن سے آج تک کبھی ہمیں ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ کسی سوورن کنٹری کے خلاف نعرے لگوا ہیں ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ آپ دنیا کی تمام سوورن کنٹریز دنیا کے تمام ممالک دنیا کی تمام جھنڈے دنیا کے تمام قومی طرحانے ان سب کا آپ کو احترام کرنا ہے میں یہ سکھایا گیا کہ جب بھی کسی ملک میں جائیں اور اس ملک کا قومی طرح نہ پڑھا جائے تو آپ کو کھڑے ہونا ہے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ آپ نے سوورن کنٹری کے جھنڈے کی عزت کرنی ہے اس کے نام کی عزت کرنی ہے اس کے ٹائٹل کی عزت کرنی ہے ان کے شہریوں کی عزت کرنی ہے ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے ہم بھی قانون پڑھتے ہیں اس اے پی سنگھ جو یہ ناہل بندہ جو ہے اس کو کس نے قانون پڑھایا ہے اس کے استاد کو نہیں اس کو قانون پڑھانے والے استادوں کی کریڈیبلیٹی پر بھی شکے میرا یہ مطالبہ ہے انڈیا کی تمام بار کاؤنسل سے پر کنڈیم کریں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا میں تمام وکلا اسی طرح ہیں جو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اے پی سنگھ کے اس عمل کی شدید الفاظ میں انڈیا بار کاؤنسل سے مضمت ہونی چاہیے ہم عزت کرتے ہیں انڈیا کی بار کاؤنسل کی ہم عزت کرتے ہیں ریسپیک کرتے ہیں انڈیا کی کہ یہ مطلب نہیں ہے سب خراب ہیں نہیں بلکل بھی نہیں لیکن اے پی سنگھ کا یہ جو عمل ہے یہ بلکل غلط ہے یہ اے پی سنگھ صاحب فیصلہ کرنے والا نہیں ہے یہ عدالتوں کو فیصلہ کرنا ہے یہ انڈین کانسٹیوشن اور انڈیا کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہی انڈیا کے جو موزد جج سالبان ہیں ان کو ہی فیصلہ کرنا ہے انڈیا کی جو عدالتیں ہیں وہ انڈیپیننٹ جوڈیشری ہے ہم انڈیپیننٹ جوڈیشری میں بلیو رکھتے ہیں وہاں کے جو بار کاؤنسل ہیں وہ بھی انڈیپیننٹ ہیں انڈیا کے جو جتنے بھی گھپلا ہیں وہ بھی ریسپیکفل لا نوئنگ ہیں ان کی بھی عدد کرتے ہیں باقی یہ جو فیصلہ ہے یہ اے پی سنگھ صاحب کو نہیں کرنا ہے یہ عدالت کو کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے تو پاکستان میں جتنی بھی لیگل فارمیلٹیز ہیں جو بھی ہمیں کانسٹیوشن کہتا ہے جو بھی ہمیں پاکستان کا قانون کہتا ہے ہمیں پہلے وہ فارمیلٹیز پوری کرنی ہے اس کے بعد ہمیں اگر ضرور پیش آتے تو انڈیا موگ ہوں گے انڈیا جائیں گے انڈیا کی جو لیگل جو بھی اپروچ ہے ہم اس میں جائیں گے سیما بسکلی سیٹیزن آف پاکستان ہے وہ کرمنل ہے سیما نے پاکستان میں کرائم کیا ہے وہ انڈیا میں صرف شیلٹر لینے کے لیے ہی یہ بات کر رہی ہے انڈیا کا جو آئین و قانون ہے اس کے حساب سے ہی سیما کو ڈیل کیا جائے گا سیما پر کیس داخل ہے سیما پر جو کرمنل پروسیڈنگ سے وہ چل رہی ہیں انڈیا کا جو فارن ایکٹ ہے وہ ضرور سیما کو سزا دے گا سزا دینے کے بعد سیما کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اور یہاں پر پاکستان میں اس پر الگ جو ہے کرمنل چارجز لگیں گی اور اس پر کیس داخل ہوگا رہی بات بچوں کی تو سیما جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے والی نہیں ہے یہ فیصلہ جو ہے عدالت کو کرنا ہے اور پاکستان کی فارن منسٹری اور انڈیا کی جو فارن منسٹری ہے ان دونوں کو آپس میں مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا حل کیا کرا جائے ہمارے پاس جو ہے میرے پاس گلام ادر کے پاس کوٹ اپروچ کا ہمارے پاس اختیار ہے وہ ہم کوٹس کو اپروچ کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی لیگل پروسیڈنگز ہوں گی ہم اس کو انیشیٹ کریں گے